بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھ روپیہ سرکاری طور پر حاج مہنگا ہوگا لیکن کچھ لوگ نے وہاں پہ بھی اتراز کیا کہ یہ خبر فیک ہے لیکن بھی بلکل صحیح خبر تھی کیونکہ آج جو بریفنگ دی گئی یہ سے پہلے وہ مکمل طور پر ساری بریفنگ قائمہ کمیٹی کو دے دی گئی تھی جس میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک حاجی ایک لاکھ مطلب ڈیڑھ لاکھ تک اس میں اضافہ ہو سکتا ایک حاجی کے لیے تو آج بقیدہ طور پر اس کی منظوری ہو گئی حکومت نے حاج پلیسی دوہزار انیس کی بقیدہ طور پر منظوری دے دی روان سال اس سال ایک لاکھ سے زائد حاج مہنگا ہوگا حاجیوں سے بیس فروری تاکہ اپلی یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آگی ہے کہ بیس فروری کو اپلیکیشنیں وصول کی جائیں گی تو یہ آج کی بڑی خبر اور اس کے علاوہ بقیدہ طور پر یہ بھی خبر تھی کہ وہاں پہ کچھ دن پہلے یہ خبر چلی تھی کہ سب سٹیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ حکومت پاکستان پر حاجی کو چالیس سے پنتالیس ہزار سب سٹیڈی دی جاری ہے اگر یہ دی جاتی تو اس لحاظ سے حاج جو تھا ایک لاکھ مہنگا ہونا تھا اب کیونکہ یہ سب سٹیڈی نہیں دی جاری تو یہ حاج ایک لاکھ سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا تو اس طرح جو شمالی پاکستان کے علاقہ میں چار لاکھ چھتیس ہزار اور جنوبی کے لیے چار لاکھ چھبیس ہزار ایک حاجی کو ادا کرنا پڑے گا اور اس سلسلے میں میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں پر سب سٹیڈی دے دی جائے یہ بھی متوقع ہے کہ چالیس سے پنتالیس ہزار کا فائدہ ہو جائے حاجیوں کو بیس فرد سے اپلیکیشن بقیدہ طور پر وصول کی جائیں گی اس کے لیے میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ اپنے این او سی اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اپنے پیسے اس کے علاوہ جو اس کے سارے ڈاکومنٹ ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے تیار رکھیں اور بقیدہ طور پر اس کے لیے منظوری ہوگی اور اسی سال سے زائد جو لوگ اسی سال کے زیادہ عمر کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے فری ہے وہ فری سے یہ مراد ہے کہ وہ بلکل اسی سال سے زیادہ کے لیے کسی قرآندازی میں شامل نہیں ہوگا اور وہ لوگ بقیدہ طور پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس افراد اس سال حاج پہ جائیں گے اور سرکاری کوٹہ وہی ہے ساٹھ فیصد اور نیجی کوٹہ ہے چالیس فیصد وہ پچھلے سال کی طرح بلکل ویسے ہی ہے کہ چالیس فیصد کوٹہ جو پرائیویٹ طور پر دیا جائے گا اور ساٹھ فیصد کوٹہ جو سرکاری طور پر تقریباً اسی نوے ہزار لوگ بنتے ہیں جو کہ سرکاری طور پر جائیں گے اچھے تو اس کے علاوہ جلاس میں سیکٹی داخلہ وفا کی کیابنٹ کو پاکستان ویزا پولیسی میں نرمی کے لیے بھی بریفنگ دی وفا کی کیابنٹ میں قومی ویزا پولیسی میں نرمی کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس میں بقیادہ طور پر نرمی بھی کی جائے گی یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی سرکاری حج کے حوالے سے ایک اس سال سرکاری حج پر جو لوگ جائیں گے وہ چار لاکھ چھبیس ہزار روپے اور چار لاکھ چھتیس ہزار روپے میرے خیال اس میں قربانی بھی ہوگی شامل ہوگی بیس ہزار روپے اور اس سال حج پر جا سکیں یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی حج کے حوالے سے تھے